اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایم ایس ایکسل کے ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ہوم ٹیم میں نمبر فورمیٹ کے بارے میں دوستو نمبر فورمیٹ ایم ایس ایکسل میں بہت ہی ایمپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ اہم فورمیٹ ہے چونکہ زیادہ تر ایم ایس ایکسل میں کام جو ہوتا ہے وہ نمبروں میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ اگر کسی کا سیلڈی ٹیپ کر رہے ہو تو ضائع سے بات ہے آپ نمبروں میں ٹیپ کرو گے یا پھر اگر آپ ڈاٹا انٹری کر رہے ہو تو ضائع سے بات ہے اس کے ڈیٹیلز میں آپ موبائل نمبر ڈالو گے ادھار کارڈ نمبر ڈالو گے پن کوڈ ڈالو گے تو یہ سارے نمبروں میں لکھ جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نمبروں میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ سیلڈی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیلڈی بارہ ہزار ہے تیرے ہزار تو اس سب کے شروع میں آریس لگا ہوا جائے تو اگر آپ لکھنے جائیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا اگر آپ پرسینٹیز کا نشان لینا چاہتے ہیں یا پھر اور کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ہر نمبر کے ساتھ چاہیے تو ایسا وقت کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اگر آپ ٹیپ کرتے ہوئے ایکسل کے اندر اس چیز کو تو ایکسل میں انہوں نے بہت اچھا کماند دے دیا ہے کہ بس آپ ایک مرتبہ فورمیٹ سیٹ کر دو اور وہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا جیسے آپ یہاں پہ ٹیپ کرو گے تو آر اس لفظ خود ہی آ جائے گا ایسے ہی پرسینٹیز کا نشان ہے وہ خود ہی آ جائے گا تو اس طرح کے فورمیٹس بہت سارے آپ کے نمبر فورمیٹ میں دیئے گئے ہیں جس کے اندر بہت ساری سیٹنگز ہیں جو آپ کو ایکسل یوز کرتے وقت بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو اگر آپ کو ایکسل میں ماہر بننا ہے اور آپ کو ایکسل میں بہت آسانی کے ساتھ بہت جلدی ورک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کمانڈ آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں شروع سے آخر تک اور سکھیں بہت ساری چیزیں تو آئیے دوستو اس سے پہلی کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل ایجاز کمپیٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھئے کچھ نمبر ہم نے ٹیپ کر دیا یہاں پر دیکھئے 12000-13000 اس میں آپ ایک چیز دیکھیں تو اس میں کچھ نمبر ایسے ہیں جو پوزیٹیو ہیں اور کچھ نمبر ایسے ہیں جو نگیٹیو ہیں یعنی مائنس میں ہیں دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جیسے کہ سب سے نیچے سے جو اوپر ہے 2000 وہ آپ کے مائنس میں ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم ان سب کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں جس میں ہم ورک کرنا چاہتے ہیں اب ہم یہاں سے آتے ہیں دیکھیں گا آپ یہاں پر تو آپ کو ایک نمبر فورمیٹ ملے گا آپ یا تو یہاں سے جا کر کے اور ڈائریکٹ مور اپشن میں چلے جائیں ویسے تو یہاں پر بہت سارے اپشنز ملتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر جا کے کھولیں گے تو اس کا پورا فورمیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا نمبر فورمیٹ کا ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہو یا پھر آپ کے یہاں پر نمبر کے سامنے یہاں پر دیکھیں گے کورنر پر ایک نشان ہوتا ہے بس آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے ویسے آپ کو اس طرح سے مل جائے گا نمبر فورمیٹ اب اس میں سب سے پہلے جنرل ہے جنرل مطلب جیسے آپ کام کرتے ہو ویسے ہی دیکھیں تو جنرل کرتے نہ ہے اس کے علاوہ نمبر پر آتے ہیں اب دیکھیں گے یہاں پر جیسے آپ نمبر پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے سمپل یعنی یہاں پر ایک مثال دیا انہوں نے کہ آپ کا ایسا ہونے والا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہا ہوں گے سمپل میں تو بارہ ہزار کے بعد انہوں نے ڈوٹ کے بعد دو زیرو لگا دیا ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہوں کہ صرف ایک ہی رہیں ڈسیمل بولتے ہیں اس کو تو آپ یہاں سے جہاں پر ٹو لکھا ہوا ہے بس وہاں سے آپ ایک کر دیں تو اب سیلڈی کے بعد صرف ایک ہی زیرو آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں ایک دو جتنا بھی لینا چاہتے ہوں گے اتنا آپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہو تو یہاں سے بلکل ختم کر دیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر پہلے سے دو ڈالا ہوا تھا چلیے میں دو ہی ڈال کے دیکھتا ہوں اس طرح سے اور جیسے ہم اکے کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ہر نمبر کے بعد ڈوٹ آ گیا ہے جو آپ نے پہلے ڈالا تھا جیسے کہ بارہ ہزار ڈالا تھا اس کے بعد ڈوٹ اور اس کے بعد دو زیرو آ چکے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ اس لیے ایسا کر دیتے ہیں کہ اگر اس نمبر کے آگے کوئی ایڈ کرنا چاہے کلم سے یا کسی بھی چیز سے تو اس میں ردو بدل نہیں کر سکے تو یہ اس طرح سے ڈال دیا جاتا ہے یہاں پر تو اگر آپ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں دو لینا چاہتے ہیں تو دو لیجیے سنگل لینا چاہتے ہیں تو سنگل لیچے تو یہ آپ کو اپشن یہاں پر مل جاتا ہے کم زیادہ کرنے کے لیے اوکی تو آپ دیکھتے ہوں گے جس کے بارہ ہزار ہے یا جتنے بھی ہزار ہوں گے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہزار کے بعد کومہ کا نشان آ جائے اس طرح سے تاکہ وہ الگ الگ ہو جائے آپ جیسے یہاں پر اوکے کریں گے یہ دیکھیں تو اب بارہ کے بعد ایک کومہ آ گیا تاکہ آدمی اس کو آسانی سے اور سہولت سے پڑھ سکے کہ یہ بارہ ہزار ہے ٹھیک ہے اوکی تو اس طرح سے آپ چیزیں اگر آپ اس کو لکھنے جاتے تو ظاہر سے بعد کتنی محنت کرنی پڑتی آپ کو سب پہ لکھنا پڑتا اس طرح سے کومہ ڈالنے پڑتے ہر ایک پہ تو یہاں پہ انہوں نے ایک ہی option دے دیا ہے بس آپ کو یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے select کر کے اور اس طرح سے جیسے آپ یہاں پہ ٹک لگا دیں گے use والے پہ تو خود بخود آپ کے کومہ آ جائے گا یہاں پہ دکھا رہا ہے use ہزار separator کومہ یعنی کہ اگر آپ ہر ہزار کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں کومہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں اس پر نشان لگا کر کے اگر آپ یہاں پہ نیچے دیکھ رہے ہوں گے تو ایک لال نشان آ رہا ہے یعنی کہ red میں number آ رہا ہے اور ایک normal آ رہا ہے black میں ہی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ rate پہ click کر دیں گے تو جتنے بھی minus میں number آ رہا ہوں گے یعنی جو negative number ہے اسی کا یہ دیا ہے کہ اگر آپ break میں negative number کو لینا چاہتے ہیں یا پھر rate کو لینا چاہتے ہیں تو ابھی جیسے minus کا نشان آ رہا ہے اس پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ minus کا نشان نہ آئے بلکہ یہ خود بخود rate ہو جائے اور وہیں اس کی علامت ہو کہ یہ minus میں ہے یعنی کہ خسارے میں ہے دیکھئے تو جو بھی minus میں تھا یہاں پہ 2000 یہ قسم تھا پہلے minus میں تو minus ہٹ کر کے یہ rate ہو چکا ہے اب یہ جان لیجی کہ یہ ہی کیا ہے minus میں یعنی یہ rate ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ minus میں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا آپ چاہتے کہ minus میں ہو تو پھر وہاں سے جا کے آپ اسی طرح سے change کر دیجئے جیسے کہ یہاں پہ آئیں اور number format میں آپ اس پہ جا کر کے یہ black والے پہ click کیجئے اور ok کر دیجئے دیکھیں یہاں پہ minus کا نشان آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ number کی formatting کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اگر یہ چیزیں آپ کو خود سے لگانی پڑی لکھنے پڑے بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی جتنے بھی ہزار ہے اس کے بعد کومہ لگا دو تو کتنی پریشانی ہو جائے گی اگر آپ اس option کو نہیں جانتے تو تو اس طرح کی بہت ساری special چیزیں اس کے اندر دی گئی ہیں اس کو غور سے دیکھئے شروع سے آخر تک دیکھئے اور سیکھنے والے ہم بہت ساری بات ہیں تو چلیئے ہم اب آگے چلتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھا وہاں ہے currency ٹھیک ہے چلیئے یا تو آپ یہاں پہ لکھ دیجئے یا پہلے ہی ہم یہاں پہ select کر دیتے ہیں جیسے اگر ابھی آپ لکھیں 12000 مال لچے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ کوئی علامت نہیں آرہی آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے خود بخود RS آجائے یا پھر ڈالر کا نشان آجائے یا اس آرہا چاہے سعودی ریال تو اس طرح کی کوئی علامت لینا چاہتے ہیں کسی بھی currency کے علامت لینا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں RS پھر پیسے ڈالتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہر کے سامنے RS لکھا ہوا اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو زاہر سے بات ہے کافی وقت لگ جائے گا تو آپ یہاں سے یہاں تک select کر دیجئے آپ پہلے بھی select کر سکتے ہیں تو چلی ہم نے یہاں سے یہاں تک select کر دیا ہے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں number format پہ اور یہاں سے چلتے ہیں currency پہ جیسے آپ currency پہ جائیں گے یہاں پر ایک آپ کو symbol مل جائے گا ٹھیک ہے دیکھ رہے آپ تو یہ ڈالر کا symbol سب سے پہلے دے رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ RS آجائے روپیز کی علامت آجائے تو آپ یہاں سے سیدھیں لے سکتے ہیں جیسے آپ اس کو choose کریں گے دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہوا آ جائے گا اب جیسے ہم اس کو okay کر دیں تو دیکھیں آپ جیسے ہم یہاں پہ لکھیں گے تو دیکھیں اس طرح سے علامت ایک بن کر آ جائے گی اگر آپ اس طرح کی علامت لینا چاہتے ہیں تو ورنہ تو RS بھی وہاں پہ ہے آپ RS بھی choose کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ خود بخود آ چکا ہے اب جیسے ہاں پہ پیسہ tap کریں گے جیسے کہ ہم 500 لکھتے ہیں دیکھیں شروع میں خود ہی آ گیا اس طرح سے اور پھر اس طرح سے یہاں پہ آخر میں double zero بھی آ گیا تو آپ یہاں سے کچھ بھی choose کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو خود بخود اس طرح کی علامت آپ کے سامنے آ جائے گی بس آپ کو tap کرتے ہوئے جانا ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے اب ہم دیکھتے ہیں accounting کو accounting بھی تقریباً currency جیسے ہی ہے یعنی اس میں بھی آپ کسی بھی طرح کرنسی کا symbol لے سکتے ہیں لوگوں لے سکتے ہیں اب دیکھیں گے جیسے یہاں پہ ہے اب میں یہاں سے جاتا ہوں اور ابھی چلیے ہم یہاں سے dollar کے ہی نشان ڈال دیتے ہیں اب جیسے ہم یہاں پہ rupees ڈالتے ہیں ڈالر ڈالیں گے جیسے 1500 ریپیا یہ تو 15000 ڈالر کا جو ہی یہاں پہ نشان آ چکا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہوں گے بلکل lift کے طرف سے آ رہا ہے اور آپ کا جو یہ پیسہ ہے یعنی dollar ہے وہ آپ کے right کی طرف سے آ رہا ہے اگر آپ اس پر بھی جا کر ایک آنٹنگ پر click کر دیں گے تو بلکل سیم ویسے ہی ہو جائے گا جیسے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں سے content پر click کرتے ہیں اور ok کریں گے تو دیکھیں اسی طرح سے آپ پر یہ rupees کا symbol بنا ہوگا ہے وہ آپ کے بلکل left کی طرف سے آ جائے گا اور آپ کے جو rupees ہوں گے وہ آپ کے right کی طرف سے آ جائے گا اب ہم چلتے ہیں date میں تو یہاں پر زیادہ تر پہلے month tap کیا جاتا ہے تو چلیئے ہم 03 اور اسی طرح سے ہم date tap کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ tn11 2020 لکھتی ہے اب اس میں date ہے ہم چلیئے اس کو نیچے تک لے لیتے ہیں یہاں تک اسی طرح آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے کی طرف آ چکا ہے سب پہ فیلحال تو ہمیں صرف format دیکھنا ہے اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں دیکھیں اس کو میں تھوڑا سب بڑھا کر لیتا ہوں ok اور format پہ جائیں گے اب یہاں سب چلتے ہیں کہ content کے بعد date پر ٹھیک تو جیسے آپ date پہ جائیں گے تو یہاں پہ الگ الگ آپ کو format ملے گا آپ جس format میں اپنے تاریخ کو رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اور ok کریں گے تو خود بخود دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے دن کا بھی نام آ گیا مارچ پورا مہینہ لکھا ہوا آ گیا ایسے ہی لیکن لکھنا نہ پڑے خود بخود یہاں پر date آ جائے تو اس کے لئے formula بھی ہے آپ یہاں پہ سے equal کا نشان tab کیجئے اور لکھیں یہاں پہ today d a y دیکھیں یہاں خود نیچے آ چکا ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو یا تو آپ اس پہ double click کر دیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا اب آپ کو صرف write bracket کرنا ہے اور enter کریں گے تو خود بخود یہاں پر دیکھیں گے تو یہ آپ کو date دے دے گا لیکن چونکہ ابھی یہ خانہ چھوٹا پٹ رہا ہے تو ہم چلتے ہیں یہاں سے اس کو بڑا کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آ گیا وینس دے مارچ گیارہ 2020 آپ کو کچھ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب time لینے کے لیے ہم سیدھے یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں سے select کر دیتے ہیں time okay یا تو یہاں سے select کر دیجئے یا پھر آپ more پر جا کر کے اسی طرح سے یہاں سے time select کر دیجئے اور time کا جو بھی format لینا ہوگا وہ آپ format لے سکتے ہیں جیسی کہ ہم یہ بھر لینا چاہتے ہیں اور okay کرتے ہیں دیکھئے ہم نے format صرف لیا ہے اب یہاں سے ہم اسی طرح سے time لکھنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف formula tap کر دیں تو formula آپ یاد کرنے دیکھیں یہاں پہ سے break equal کا نشان دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے no w now اور take button دبائیے اور پھر اس کے بعد write bracket کیجئے اور enter کیجئے دیکھئے خود بہ خود یہاں پر time آ چکا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے time وہی آئے گا جو آپ کے یہاں پر ہوگا یعنی کہ آپ کے computer میں جو time ہوگا وہی time آپ کے یہاں پر show کرے گا اب ہم آتے ہیں یہاں percentage پر یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر کوئی number tap کریں تو آخر میں خود بہ خود percentage کا نشان آ جائے تو چلیئے ہم ان سب کو select کرتے ہیں اور direct ہم یہی سے percentage کا نشان دے سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ number پہ جائیے اور percentage پر click کیجئے اور ok کر دیجئے اب جیسے ہم یہاں پہ 10 لکھیں گے دیکھئے خود بہ خود percentage کا نشان آ چکا ہے ایسی ہم یہاں پہ سے لکھتے ہیں 15 اور نیچے جاتے ہیں تو دیکھئے خود بہ خود percentage کا نشان آ چکا ہے اب دیکھئے جو 00 آ رہا ہے اس کو یہاں سے بھی کم کر سکتے ہیں یعنی یہ دو چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں آپ یہاں سے ان 00 کو جو آپ کے اس کے افیر میارہ 15 کے بعد آپ یہاں سے بھی یعنی ہر number کے بعد جیسے یہاں پہ بھی دکھایا گیا ٹھیک ہے تو چلیئے ہم یہاں سے number ختم کر دیتے ہیں تو دیکھئے 10% اور یہاں پہ 15% دکھا رہا ہے اب ہم چلتے ہیں fraction پر تو یہاں پہ ہم پہلے tap کر دیتے ہیں 8.5 اور اس طرح سے ہم یہاں پہ tap کر دیتے ہیں 2.5 پھر ہم یہاں چلتے ہیں اور یہاں لکھ دیتے ہیں 1.75 اوکی اس کو fraction tap میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سیلیٹ کیجئے آپ پہلے بھی کر سکتے تھے اور اب ہم بعد میں کرتے تھے یہاں پہ کلک کریں گے جتنا بھی سیلیٹ کرنا ہوگا وہ کر لیں گے آپ اور اسی طرح سے number پہ جائیں گے اور fraction پہ جائیں گے اوکی اور یہاں سے ہم پہلا والا ہی رکھتے ہیں اور اوکی کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے 8 1 بٹا 2 آگیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 8 2 بٹا 1 2 آگیا مطلب یہ ہے کہ 2 تو اس طرح سے بھی tap کیا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے لینا چاہتا ہے fraction tap تو آپ یہ بھی یہاں سے tap کر سکتے یہ علامتیں ہوتی ہیں ساڑھے کی ساڑھا کی تو آپ یہاں سے لے سکتے ایسے یہاں پہ ہے scientific scientific کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی number tap جیسے آپ باہر آئیں گے اور زیادہ number ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ اس طرح سے دے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 13 اور plus کے بعد یہ جو یہ ہے یعنی کہ 1 ہی شمار کریں گے اس کو یعنی گویا کہ 14 number ہے اور اس کو انہوں نے سکور دیا ہے اب کیا number ہے وہ آپ چھوٹا number لکھتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں تو اس میں scientific نہیں کیا اور ایسی آپ جیسے زیادہ number لکھو گئے تو اس کو scientific کے طور پر دکھائے گا یعنی یہ ایک number لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے تو اب جیسے اس پہ ہو گیا اب چاہتے یہ number بھی scientific ہو جائے اس طرح سے تا کہ کسی کو دیکھ نا ہے تو اب یہاں سے چاہتے ہیں اس کو بھی scientific کرنا تو اس پہ click کیجئے گا اور یہاں سے scientific پہ جائیں گے اور یہاں سے ok کر دیں تو دیکھیں یہاں پر اس number کو بھی not دیا لیکن اگر آپ چاہے تو یہاں پہ وہ number دکھائی دے رہا ہے اب چاہتے کہ اس طرح سے آجائے جو number ہم نے tap کیا تھے تو آپ یہاں سے click کیجئے اور سیدھے number پر click کر دیجئے جو number آپ دکھا ہوگا وہ number یہاں پہ آئے گا لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ hash کا نشان آ رہا ہے number تو آ ہی نہیں رہا اب آپ چاہتے یہ number show کریں تو بس آپ کرنا کچھ نہیں یہاں سے سیل بڑھا کر دینا ہے چونکہ چھوٹا بڑھا تھا یعنی column size کم تھا اس لئے numbers آپ نہیں دکھائی دے رہے دیکھیں یہاں ہم نمبر تیپ کر دی تو جیسے ہم number تیپ کر رہے ہیں تو دیکھ رہے خود بخود right کی طرف آ جا رہا ہے چونکہ numbers ہوتے ہیں right کی طرف سے ہوتے ہیں اور left کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں سم left bracket اس کے بعد اگر ہم total کرنا چاہیں اور تو ہم نے ان سب پہ select کر دیا ہے اس کے بعد ہم bracket close کریں گے اور enter کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ total دیکھا دیا ہے چونکہ اب یہ اس کو number شمار کر رہا ہے اور اس ہی وجہ سے اگر آپ یہاں پہ zero tap کریں جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی number کے شروع میں 0 ہوتا ہے تو آپ جیسے ہی 0 اور 20 میں tap کر رہا ہوں تو جیسے میں آگے بڑھوں گا 0 ختم ہو گیا چونکہ یہ number شمار کر رہا اور number سے پہلے 0 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی excel خود ختم کر دیتا ہے لیکن جیسے ہم اس کو text میں convert کر دیں گے دیکھیں اب ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اور یہاں سے number میں جا کر پہلے ہم یہاں text کر دیں گے اور پھر OK کریں گے اب جیسے ہم یہاں number لکھیں 100 اور آگے اب یہاں سے میں کچھ لکھتا ہوں تو دیکھئے یہ right کی طرف نہیں جا رہا بلکہ left کی طرف یہ 500 ہوں یہ دیکھئے کچھ بھی لکھئے اب یہ اس کو چونکہ number سمجھ نہیں رہا بلکہ ایک text سمجھ رہا ہے جیسے اوپر text لکھا گیا ہے heading وغیرہ میں تو اسی طرح سے یہ text سمجھ رہا ہے number نہیں سمجھ رہا اب اگر یہاں سے آپ formula لگائیں گے اس کو دیکھئے ہم کرتے ہیں equal کا نشان اور sum اور left bracket یہ جڑنے کے لیے ہوتا ہے اب میں یہاں سے یہاں تک اس کو شمار کرتا ہوں اور پھر convert کر چکا اسی وجہ سے اگر آپ یہاں سے 0 20 اگر دیکھیں 0 20 لگا آ رہا ہے چونکہ اب یہ اس number نہیں سمجھ رہا تک سمجھ رہا تو سائے سے بات ہے یہ 0 کی بھی کچھ الگ convert کر دیکھ اس طرح سے یہ بھی ایک number لکھنے کا format ہوتا ہے اب یہ ہم آتے ہیں دیکھیں یہ number ہے فیلحال ہم کچھ number tap کر دیں اب کیا ہوتا ہے phone number وغیرے دکھانے میں پریشانی ہوتی ہے یہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری جگہ پہ phone اور اس کے بعد یہاں phone number پہ کلک کریں اور OK کریں تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ ان 3 number کو الگ کر دیا پھر 4 number کو الگ کر دیا اب اگر اگر یہاں ساری الگ پڑھ سکتے آپ اس کو آسانی سے اگر لکھنے کا تاکہ جب زیادہ number لکھیں تو اس کو کو الگ الگ کر دی تو آپ یہاں پہ جائیں گے special پہ اور یہاں پہ اس پہ کلک کریں تو دیکھئے اس نمبر کو الگ تقسیم کر دیا تاکہ آپ لکھانے میں آسان ہی